اسلام علیکم دوستو ویلکم بیکٹو انہدر ویڈیو آباوٹ بٹکوئن بیٹی سی اس ٹائم پہ 57,154 ڈالرز پہ ٹریڈ کر رہا ہے مزید نیچے جانے کے چانسز ہیں ہم واپس 52,000 تک جا سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم 200 ایم اے کو دیکھتے ہیں تو 200 ایم اے کو بھی ہم بریک کر چکے ہیں نیچے والی سائیڈ پہ اور ایم اے 200 کو ہم نے یہاں پر ایز سپورٹ نہیں لیا بلکہ مارکیٹ یہاں سے بھی مزید نیچے جا چکی ہے ابھی ہمارے پاس یہاں پر ایک میجر لیول جو کہ 56,400 ہے جہاں سے مارکیٹ پہلے بھی پمپ ہوئی ہوئی ہے اس ایریا سے یہاں پر مارکیٹ اگین آئی ہوئی ہے اور یہاں سے نیچے مارکیٹ میں جتنی بھی انیلسٹس کی نظریں ہیں 52,000 ڈالرز پہ مارکیٹ میں بی ٹی سی کی ڈیکلائن مارکیٹ میں بی ٹی سی کا اتنا زیادہ سیلنگ پریشر ہونا اس کے پیچھے دو تین نیوز ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے جرمن گورنمنٹ ٹرانسفرز ایڈیشنل ون سیونٹی پائیو ملین ڈالرز ان بیٹکوائن انکلیوڈنگ سیونٹی پائیو ملین ڈالرز تو کرپٹو ایکسچینجز یہاں پر انون والٹ ٹو انون والٹ بی ٹی سی ٹرانسفر کیے گئے ہیں آل موسٹ تھری تھاؤزنڈ بی ٹی سی جو کے ونندند سیوینٹی فائی ملین ڈالرز ایک آتیاھی Peru آئی سکی فیسی انکلوڈنگ پر ایکسچینجز ایک آرچ تم دید اپ of سیمائن ڈی تandonی تھا سیوانتین ہندڈ بی ٹی سی تو اندر اس پیت تہلے صحب پوberg رات فورم یا جاتنے بھی یہاں پر try text کیے گئے ہیں جرمن گورنمنٹ پεται سند آر بیچ Alberta ہاتیا ہے ہی تامان سیٹ وپر بعد اس نوڈ its potential intention to sell the assets یہ جو 175 million dollars کے BTC transfer کیے گئے ہیں یہ اس intention کے ساتھ transfer کیے گئے ہیں کہ ان assets کو sell کیا جائے تو selling pressure market میں بڑھ رہا ہے اس کے بعد next ہمارے پاس یہاں پر Empty Gox کی repayments sharp decline is partly due to the imminent repayment of Empty Gox creditors. The bankrupt crypto platform is set to disperse approximately 142,000 BTC that's nearly 9 billion dollars into the market Empty Gox کی repayments کے لیے بھی یہاں پر آپ کو selling pressure بڑھتا ہوا دکھائی دے رہے ہیں اور 24 hours میں market جو گری نیچے تو 56,000 پہ آ چکے ہیں. اس کے بعد impact of American economy economic concerns in the United States add another layer of complexity Federal Reserve Chairman Jorm Powell recently stated that additional efforts were needed to control inflation ابھی inflation control کرنے کے لیے اور زیادہ efforts کی ضرورت ہے اور یہ بھی reason ہے کہ یہاں پر ایک عجیب sentiment انویسٹرز کے درمیان رہا اور یہاں سے مزید market The market had hoped for several interest rate cuts this year but the Fed only invigents one more reduction for the rest of the year تو یہاں سے یہاں سے یہ تین major news ہیں جو کہ market کو مزید نیچے لے کے آ رہی ہیں اور یہاں پر selling pressure جو ہے وہ بڑا اور market یہاں سے نیچے آ رہی ہے اب یہاں پر ہمارے پاس پیچھے market رکی رہی ہے سٹک رہی اس جگہ پر market سائیڈ ویز رہی ہے یہ ہمارے پاس نیک لائن تھی یہاں سے بھی market نیچے آئی اور یہاں پر تین چار دین نیچے رہنے کے بعد market یہاں سے پھر واپس چلے گی 38,000 سے 48,000 پہ رہی ہے نیک لائن تھا ہمارا 40,000 پہ 2000 کی مزید ہم نے نیچے وک لگائی اور اس کے بعد market یہاں سے اوپر چلے گی اب یہاں پر market سائیڈ ویز رہی ہے اور اس جگہ پر ہمارے پاس ایک major support ہے اور ہر analyst کی نظر جو ہے وہ 52,000 ڈالر سے اس ٹائم پہ موجود ہے کیونکہ market میں selling pressure بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ اگر میں آپ لوگ کو liquidity دکھاؤں تو پچھلے 24 گھٹے میں 340.70 million ڈالرز کی liquidation ہوئی ہے جن لوگوں نے long کیا ہوا تھا market کو اور market یہاں سے مزید نیچے آ رہی ہے اور نیچے آنے کی وجہ سے جتنے بھی لوگ جن لوگوں نے long کیا ہوا تھا وہ سب کے liquidate ہو رہے ہیں لیکن 56,000 سے نیچے کیونکہ 56,000 ہمارے پاس ایک support ہے جو کہ پہلے کہ ہمارے پاس موجود ہے 56,000 400 یہاں پر ہمارے پاس market پہلے آئیے اب 56,000 سے نیچے اگر جاتی ہے مارکیٹ تو یہاں پر یقینا لوگ short کرنے لگ جائیں گے اور مارکیٹ میں shorter بھر جائیں گے مارکیٹ ایک quick week لگائے 52,000 کی اور اس کے بعد مارکیٹ یہاں سے recover شروع ہو جائے گی لیکن جتنے بھی odd coins ہیں odd coins reasons ہیں ایتھریم کی update آپ لوگ کے ساتھ میں share کر دیتا ہوں کہ ایتھریم کا جو ایتی اپروval ہے اور ایتی ایتی عرماری ہمارے پاس یہاں پر جو اس کی launching ہو گی expect more from other issuers throughout the rest of the week we are thinking these things could potentially list later next week or the week of the 15th at this point جو نیوز ہے اس کے 12 جلائی تک ایٹی ایفز کا approval ہو جائے گا اور 15 جلائی سے منڈے سے ایٹی ایفز کی trade شروع ہوگی ایتھیریم کے اندر اور بی ٹی سی نیچے گرے گا اور ایتھیریم میں آپ کو پمپ دکھائی دے گا اور ایتھیریم کو compare کریں گے اگر بی ٹی سی کے چارٹ کے ساتھ تو ایتھیریم آؤٹ پرفارم کرے گا بی ٹی سی کو اور اس کے ساتھ ہی major alt coins یہاں سے پمپ کریں گے ارٹس ریلی کس time پہ آئے گی اور ارٹس ریلی کیوں ابھی تک suspended ہے اور ابھی تک کیوں ارٹس ریلی نہیں آئی اس کے مطلق ہم ارٹس کی update میں شیئر کریں گے جو نیکسٹ ہماری ویڈیو ہوگی اس کو لازمی آپ لوگ دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ اس چیز کا انتاظہ ہو سکے کہ ارٹس سیشن ابھی تک کیوں نہیں آیا یا آرٹس مارکیٹ اوپر کیوں نہیں جاری لیکن بی ٹی سی کے 52 تھاؤزن پہ جانے کے ساتھ آرٹس بہت زیادہ نہیں گریں گے کیونکہ بی ٹی سی پہ پریشر بڑھ رہا ہے اور ایتھیریم کے ایٹی ایفز کو اپروو کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور ایتھیریم کی جو ایٹی ایف ٹریڈنگ ہوگی وہ 15th of july سے سٹارٹ ہوگی تو ابھی بی ٹی سی کے نیچے جانے کی وجہ صرف اور صرف جرمن گورنمنٹ کے ٹرانسفرز ہیں اور ایمٹی گوکس کی جتنے بھی ری پیمنٹس ہیں وہ وجہ ہے کہ ابھی مارکیٹ پہ بہت زیادہ پریشر ہے تمام در لوگ ریپٹو اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکائب لازمی کر لیجے گا ویڈیو کو لائک کر دیجے گا ابھی شورٹ ٹرم کے لیے ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے شورٹ ٹرم میں بی ٹی سی تھوڑا سا موو اپ لے سکتا ہے ففٹی نائن تھاؤزن ٹک کا اور واپس ہم ففٹی ٹو تھاؤزن پہ آ سکتے ہیں اس لیے یہ والے جو دس پندرہ دن ہیں یہ دس پندرہ دن مزید کروشل ہوں گے اور جن لوگوں نے بھی سپاٹ میں ہولڈنگ کی ہوئی ہے سپاٹ میں بائنگ کی ہوئی ہے وہ یقین ہولڈ رکھ سکتے ہیں اپنے ایسٹس کو آپ کو سیلنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کبھی بھی کسی بھی ٹائم پہ آپ کو لاؤس میں سیلنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سپیشلی اگر آپ سپاٹ ہولڈر ہیں تو یہ صرف اور صرف وہ لیکویڈیٹ ہوتے ہیں جو فٹیٹ کرتے ہیں 340 ملین ڈالرز کی جو ٹریڈنگ لیکویڈیٹ ہوئی ہے یہ 24 آرز میں یہ لاؤنگ والے تھے جن لوگوں نے لاؤنگ کیا ہوا تھا وہ تمام تر لوگ یہاں سے لیکویڈیٹ ہو چکے تمام تر لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا نیکسٹ آپ لوگوں کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کر دوں گا کہ آرٹس ریلی اور آرٹس سیشن کب شروع ہوگا خدا حافظ